لوگ کہتے ہیں کہ تم ہار جاؤ گے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہارنے کی فکر نہیں ہے اس دن ہنا ہار جاؤ میں اس دن نہ شرمندہ ہو جاؤ میں دنیا کی ہار کوئی ہارے گا جیتے گا الگ بات ہے مگر ہم کو جو محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی مجھے ڈر اس دن کا ہوتا ہے کہ کل ہم سب کیا جواب دیں گے اسی لیے میرے عزیز دوستو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس محبت کا سلح صحیح دیں مہدر آباد کا ضرور ہو مگر آپ کا ایک ایک گھر ایک ایک دیوار پر میرا حق ہے میرا اور تمہارا جو رشتہ ہے نا وہ خون کا نہیں ہوگا وہ برادری کا نہیں ہوگا مگر یاد رکھو اس رشتے کو رب کریم نے بنایا ہے میں اس رشتے کو نبانے کی پوری کوشش کرنا ہوں اسی لیے مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے اسی لیے میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اسی لیے مجھ سے نفرت کی جاتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے پرواہ اس دن کی ہے جب حساب کتاب ہوگا جب رائے برابر نیکی کا بھی عجر دیا جائے گا اور رائے برابر گناہ کا بھی حساب لیا جائے گا میری زدہ اور ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں ایک مرتبہ اٹھو جب پیار کیا تو ڈر نہ کیا میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور زندگی بر کرتا رہوں گا میں آپ سے پیار اور محبت اس لیے کرتا ہوں سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ جب وہ میدان ہوگا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ بتاؤ حساب الدین تم نے غریب عوام کے دلوں میں جو ہم نے محبت پیدا کی تھی تم نے اس کا کیا جواب دیوں گا میں مجھے اسی کی فکر ہوتی ہے یقیناً میں سیاستدان ہوں مجھے آپ کے اوٹ کی ضرورت ہے مگر مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ جو اللہ نے آپ کے دلوں میں اس دیوانے کے لیے محبت ڈالی مجھے اس کا جواب دینا ہے اور میں ہمیشہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے تو میری مدد فرما میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جو جو لوگ محبت سے شفقت سے امید سے مجھے دیکھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اس بھروسے پر اتروں میں ہمیشہ اللہ سے مدد کی طلب کرتا ہوں کہ رب کریم مدد فرما اسی لیے الیکشن لڑتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ تم ہار جاؤ گے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہارنے کی فکر نہیں ہے اس دن ہنا ہار جاؤ میں اس دن نہ شرمندہ ہو جاؤ میں دنیا کی ہار کوئی ہارے گا جیتے گا الگ بات ہے مگر ہم کو جو محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی مجھے ڈر اس دن کا ہوتا ہے کہ کل ہم سب کیا جواب دیں گے اسی لیے میرے عزیز دوستو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس محبت کا سلح صحیح دیں اسی لیے ہم بھارت کی پارلیمنٹ میں اکیلے کھڑے ہو کر باجب کے تین سمپیوں کے سامنے کھل کر سچائی کو بیان کرتے ہیں باجب کے لوگ کانگریس کے لوگ پوچھتے کہ ویسی تجھے ڈر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہوتا انسانوں سے مجھے ڈر ہوتا ہے انسانوں کے خالق سے اسی لیے میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں